مجھے شیخ رشید صاحب کا پتہ آپ سے پوچھنا ہے وہ پریس کانفرنس کرنے والے میرے علم میں نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن اس عمر میں مشکل ہو رہی ہے پریس کانفرنس کرنی کی بات ہو رہی ہے اہاں اس میں انہیں کلا بازی کھانی پڑے گی پرمی زنائی صاحب اور شیخ رشید صاحب اس سے پہلے کبھی اتنے ڈٹے نہیں رہے وہ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے ہیں اب کی بار کس شجر سے وہ پیوست ہیں سوچتا ہے کہ بہت میں نے عیش کر لی بس اب حصولوں پہ بھی سٹینڈ لے لی امدہ تشریف اکٹہرے ملانے کے بعد نواز شریف صاحب بہت ڈٹکے کر رہے ہیں اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ چپ کا روزہ توڑا تو انہوں نے یہ بولا اب دوبارہ تو نہیں روزہ رکھ لیں گے دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دو جرنیل اور تین ججز کا انہوں نے وہ کیا ہے کہ ان کا حساب ہوگا ایک کوئی extension دیتی انہوں نے ہاں وہ مطلب یہ کہ وہ غومت میں لے کے آئے سے extension کیا دی تھی اس سے تو ظاہر ہو ساہب باجوا صاحب کی یہ لوگ بڑھائیے گئے باجوا صاحب ان کے محسن ہیں ان کو پتہ نہیں اس بات کا دیکھیں ان کے سارے کیسے ماہف ہوئے ہیں فیض حمید صاحب نے کنونس کیا پارٹیز کو کے extension دی جائے تو اب وہ ان کو target کر رہے ہیں انسٹیوشن نے انہیں نے پہلے جنرل پرویز مشرف کو target کیا تھا تو انسٹیوشن نے اس کو پسند نہیں کیا تھا اب پھر وہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا نتائج سے باخبر ہے یا بے خبر ہو کے آتشن امرود میں عشق پڑا ہے میرا خیال ہے عوام میں اپنا image بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ اور یہ کہ تھوڑا سا اپنے critics کو ڈرہا بھی رہے ہیں کہ میری مخالفت کم کرو میں اقتدار میں آنے والا ہوں چوتھی بار میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں چوتھی بار ہوں تھی یعنی نون لیگ کی حکومت آنے والی ہے لیکن ایسی باتوں سے انہیں نقصان زیادہ ہوگا ملک میں افرہ تفریح پھیلے گی ملک آگے نہیں جا سکے گا جو معاشی ترقی ہے وہ نہیں ہو سکے گی اگر وہ اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ زرداری صاحب روم کی جو دبائی میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تو اتفاق ہو گیا کہ پہلی باری نون لیگ لے لے پھر بعد میں پیپلس پارٹی دیکھیں گے لیکن پیپلس پارٹی کو جو خوف ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی ایک تو یہ کہ وہ سن نہیں لوس کرنا چاہتے سن کی حکومت کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ ان کا انتظامیہ پر سے کنٹرول جو ہے وہ کمزور پڑھ رہا ہے جبکہ وہ سن میں الیکشن جو جیتے ہیں اس میں انتظامیہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کی مدد کا ایک تو اس پہ ان کو تحفظات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتظامی کنٹرول ان کا رہے چاہے نگران حکومت کوئی بھی ہو دوسرے یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ ٹوٹیں گے ٹیریک انصاف ٹوٹ جائے گی تو بہت سے جو لوکل انفلونشلز ہیں وہ پیپلس پارٹی جوائن کریں گے خاص طور پر ساؤت پنجاب میں مگر ایسا نہیں ہوا بلوچستان میں بھی ایسا نہیں ہوا لوگ باپ میں جا رہے ہیں یا استحقام میں پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں یا پرویز خٹک کی یا کسی اور پارٹی میں صرف ابھی میں نے دیکھا کہ وٹو خاندان کی جو ایک خاتون ہیں انہوں نے جوائن کر لی ہے پیپلس پارٹی تو ابھی ان کو ایک انفلونشل فیملی مل گئی ہے اوکارا میں تو ان کی یہ جو خواہش ہے کہ جو لوگ ٹوٹیں وہ ان کی پارٹی میں آ جائیں اور وہ ریپلیس کرے تحریک انصاف کو پیپلس پارٹی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی بلاول کا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول کے بارے میں جو میٹر کرتے ہیں اس ملک میں کہ ان کی کوئی ذاتی آدات ایسی ہیں کوئی معاملات ایسے ہیں جس کے لیے ابھی وہ فیلحال موضوع نہیں ہیں تو اس سے وہ اکڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب باری میری ہے اچھا ویسے جب وہ پارلیمنٹ کے فلور پر بولتے تھے کرنٹ پولٹیکل لٹ میں وہ سب سے زیادہ مچور سب سے ابھی وہ بات باتیں اپنے آپ کو ایک اصول پسند اگر ایسی باتوں پر ابجیکشنز ہونے شروع ہو گئے تو پھر اس ملکہ لگا پھر یہ کہ ان کے جو امریکہ سے بہت گہرے تعلقات ہیں اس پہ بھی دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا حسد کرتے ہیں کہ ان کے اتنے اچھے تعلقات کیوں ہیں تو ان کے کیوں اتنے اچھے ہیں ہمارے کیوں نہیں اتنے اچھے ہیں وہ تو امریکہ کو سبھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ اگر تو فیر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ نہ پیپلز پارٹی جیتے گی نہ نویلک جیتے گی تحریک انصاف ان کو بائپ آؤٹ کر جائے گی ہمارے حبیب اکرم صاحب نے بھی جو سروے کیا ہے انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے لیکن لگتا نہیں کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تو ویسے بھی نواز شریف کا نواز شریف روحانیت پسند رہے ہیں ان کا روحانی پیر زیادہ تکڑا ہو گیا ان کو بشارت مل گئی ہے کہ تسی آ رہے ہو وزیراعظم تو ان تکڑے ہو جاؤ وہ تکڑے ہو گئے ہیں تو ان سارے ڈرڈر کے گل کرو اگر حکومت نہ لیتے سولہ مہینے کی اور تھوڑا عرصہ پاکستان میں بھی ٹائم سپنڈ کر لیتے اور اپنے جو کیسز ہیں یہ ماف نہ کراتے اور جو سولہ مہینے کی ایکانومی کا بیڑا گھر کی ہے نہ کرتے تو میاں نواز شریف کا پاس بڑا اچھا بیانی ہوتا پاکستان آنے کے لیے اور وہ چانسز بھی تھے اچھا لیکن وہ اس کی توجہی دیتے ہیں کہ اس پر پاکستان کی حالت اتی نازک تھی کہ اگر ہم نہ سنبھالتے تو ہو جاتا ملک